جب انسانی سطح پر ہم آ جاتے ہیں تو ماں آ جاتی ہے ماں سامنے آتی تو ماں چکے انسان بنیادی طور پر ایک شعور شعوری بینگ ہے جس کو کہتے ہیں ہم حیوان ناتق کہلاتا ہے تو شعور جو ہے جب وہ شعوری طور پر یہ کام ہمارے سامنے آتا ہے تو اسے ہم جذبے کا نام دے دیتے ہیں اس لئے کہ تمام جذبے کم و پیش جبلت کے ساتھ ساتھ شعور سے منسلک ہیں اور یہ جو جذبہ ہے ماں کا یہ بچوں کو پالنا ان کو محفوظ رکھنا انہیں آف ہاتھ سے بچانا ان کے لئے اپنی بڑی سے بڑی قربانی پینے سے دریغ نہ کرنا یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کی مثال کسی اور جذبے سے نہیں دی جا سکتی لگتا ہے اس بچی نے پہلا دودھ تمہارے ہاتھ سے پی آئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے قادر کی دوسرا دودھ کون پہلا ہے پیش میں نے دیکھا یہ ہے کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ماں کی تمام تر توجہ کا مرکز بچے بنتے چلے جاتے ہیں شوہر تھوڑا سا پھلا گتا چلے جاتا ہے اور مراد میرے حساب سے بہت ہی غیر معمولی ایک سبجیک تھا جو اور بڑا بولڈ سبجیک تھا جو کامران نے پک کیا تھا اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی طرح ہینڈل بھی کیا تھا لیکن اس میں بنیادی جو چیز جو مجھے لگی تھی وہ یہ لگی تھی کہ ایک کردار جو ماں بننے کا اہل نہیں ہے وہ بنیادی طور پر ایک بہت اکیلا کردار ہے بہت تناہ کردار ہے اور اس نے کہیں سے اپنے آپ کو یہ کنونس کر لیا ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو بانچ ہے لہٰذا میں بچے کو گود لوں اور ماں بن کے اس کو پا لوں اور میں اپنے مطلب ہوں یہ ایک بہت ہی بولڈ سا تھا بولڈ تھی ان کیا بہت اچھی ہینڈل کی تھی کامران نے کامران کے ذات میں کام کر چکا ہوں اچھے ہیں بہت اچھے ہیں سنبھل کے کام کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ جو منترہ سیریز اس میں ایک اپیزوڈ میں نے کیا ہے یہ منترہ سیریز دونے نماء اور منترہ کے لئے یہ سیریز ایک بنانے شروع کیے مجھے یقین ہے کہ اس میں بھی ہو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ہمیں بہت اچھی انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کریں گے